نبسکار بہت عبیشوس ہے آج دیش میں چوتھے چرن کا مدان پورا ہو گیا جیسے جیسے چار جون کی تاریخ قریب آ رہی ہے نتیجوں کو لے کر اٹکلے بھی تیز ہو گئی ہیں اس بیچ چناؤ پرچار بھی زورو پر ہے کل پردھان منتری اپنے سنسدی شیطر ورانسی میں نامانکن داخل کریں گے اور آج اینڈی ٹی وی کو آپ کو پردھان منتری موڈی اور گریمنتری امیش شاہ کے ایکسکلوزیف انٹریو بھی ہم دکھا رہے ہیں آپ کو سناتے ہیں کہ نتیجوں کو لے کر کیا کہا پی اے موڈی اور امیش شاہ نے کیا ورانسی کی یہ تصویر چار جون کی جھانکی ہے ورانسی میں پردھان منتری کے روڈ شو سے پہلے اینڈی ٹی وی نے ایک ہی دن دو دو ایکسکلوزیف انٹریو لیے پہلا انٹریو پردھان منتری نریندر موڈی کا پورے ویپکس کو آج آپ کی چینل کے مادیم سے بتا دینے والا ہوں آپ کے لیے اچھے دین نہیں آنے والے اور دوسرا انٹریو گریمنتری امیش شاہ کا ان دونوں انٹریو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی حد تک اس سوال کا جواب مل جائے گا بی جے پی اور انڈی اے کے لیے ووٹ یود میں اترے شیرش کے دو نیتاؤں سے ہم نے پوچھا کہ چار سو پار کا دعویٰ کتنا کامیاب ہوگا ہندوستان کے قریب قریب سبھی راجوں میں میرا جانا ہوا اور میں کہہ سکتا ہوں پورے دیش میں بھارتی اے جنتہ پارٹی اور انڈی اے کو چار سو پار کرانے کا درڑ سنکلپ ہے جبرجس آندھی اتر دکشن پورا پسچن سب دور ہے پورو میں اس بار پرنام جاندہ ملیں گے پہلے کی تولنا میں اور میں مانتا ہوں دیش کے لوگوں کے لیے یہ چوکانے والے جیسے تیلنگڑا آپ کلپنا نہیں کر سکتے ویسا پرنام تیلگنا میں ملے گا ویسا آندھر میں ملے گا ویسا اوڑیسہ میں ملے گا ویسا بنگال میں ملے گا پوروی بھارت میں ملے گا بیہار ہو جارکن ہو آسام ہو یعنی ایک پرکارت میں دیکھ سکتا ہوں کہ چناؤ میں بھارتی اے جنتہ پارٹی کے بعد جو ہے اُس میں کئی نئے ایریا ادھک پلس کریں گے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا نڈی اے چار سو پار جائے گا کی نہیں جائے گا یہ تو چناؤ کے بعد بھی ہو سکتا ہے لیکن بی جے پی تین سو ستر کا آنکھلا کیسے چھوے گا ہم نے گھری منتری امیشہ سے سوال کیا کہ اب تک کے مردان کے آدھار پر وہ کس طرح کے آنکھلوں کی امید کر رہی ہیں اور تین چرن میں ایک سو نبی سے زیادہ سیٹے جھید کر بڑی بڑھت بنا ہے اینڈی ایک سو نبی سے زیادہ سیٹے جھید کر اور چوتھا چرن ہمارے لیے بہت اچھا جانے والا ہے اب اتتر دکشن پورا پشیم اور مد سبھی حصے اگر دیکھ لیں تو آپ کے ساپ سے اس بار بی جے پی کے لیے سب سے زیادہ کٹھن علاقہ کون سا ہے دیکھیں ہمارا سب سے زیادہ فائدہ پورب میں ہوگا بنگال میں ہوگا اورشا میں ہوگا اور نورتش میں بھی تھوڑی بڑھ اتری کریں گے اور سب سے بڑی اپ بینیفیٹ ہمیں دکشن میں بھی ہونے جا رہا ہے آپ میری بات آپ کی چینل پر میں دیش کی جنتہ کے کنجمشن کے لیے کہنا چھاتا ہوں کیونکہ یہ اب چناؤ ہو چکا ہے آنڈرپردیش تیلنگانا کرناتا تمیلناڈ اور کیرل پانچ راجیوں کی سیٹے مل کر بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی بننے جا رہے گی یہ پانچ راجیوں میں سب سے زیادہ سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی اور یہ دکشن میں ہمارا بہت بڑا پرویس ہوگا دراصل چار سو پار کا ٹارگٹ پورا کردے کیلئے ہر راجی اہم ہے وہ بھی جہاں بیجے پی کو کامیابی کی نئی سیڑھی چڑھنی ہے اور وہ بھی جہاں پچھلی بار پارٹی مضبوط تھی بیہار کا آنکھ لنگ کریے کیا لگ رہا ہے بیہار میں کیا ہوگا بیہار میں ہمارے ساتھیوں تھے میری بات ہوئی پہلے ہماری ایک سیٹ ہم ہارے تھے شاید اس بار ہم ایک بھی نہیں ہاریں گے سرف بیہار ہی نہیں بلکہ دلی میں بھی بیجے پی سبھی سیٹے جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کی دلیل بھی مضبوط ہے بیجے پی کے لیے اس بار دلی میں کانگریس اور آم آدمی پارٹی کا جو گھٹ بندھن ہے وہ کیا درد کا سوال ہے جس پارٹی کو پچاس پرتیسط سے زیادہ وارٹ ملتے ہو اس کے لیے سامنے کتنے اکھٹھا ہوتے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا اور بیجے پی کو 55 پرسنٹ وارٹ ملائے ایڈی اور سی بی آئی سے لے کر پاک ادھکرت کشمیر تک دھماکے دار جواب ابھی باقی ہے اینڈی ٹی ویز خاص باچیت میں گریمندری نے راحل گاندھی سے پانچ سوال بھی پوچھے آپ بھی سنیے یہ پانچ سوال کیا ہے گریمندری امیشہ نے آروپ لگایا کہ ہار کے ڈر سے راحل گاندھی دو سیٹوں سے چناؤ لڑ رہی ہیں ہمارا کہنا اتنا ہی ہے کہ وائیناڑ سے جب آپ لڑنے گئے تب آپ کو وائیناڑ کی جنتا کو کہنا چاہیے تھا کہ میں رائی برے لی بھی لڑنے والا ہوں وائیناڑ کا متدان سماپت ہونے دیا وائیناڑ کی جنتا کو آپ نے اندھیرے میں رکھا جیسے ہی وائیناڑ کا چناؤ سماپت ہو گیا سروے آئے پوچھ پول امیشہ نے راحل گاندھی سے پانچ سوال بھی پوچھے میں راحل گاندھی کو جرور پوچھنا چاہتا ہوں دیش کی جنتا کو متدان کے پہلے آپ بتائیے کہ کیا آپ ترپل تلاک ہٹانے کا سمرتھن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہاں یا نہ کیا آپ مسلم پرسنل لوگ لانا چاہتے ہیں ہاں یا نہ کیا آپ سرجیکل سٹریک کا سمرتھن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہاں یا نہ آپ رام مندیر کے درشن کرنے کیوں نہیں گئے اس کا جواب دیش کی جنتا کو دے سکتے ہیں کیا آپ دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا سمرتھن کرتے ہیں ہاں یا نہ بلو مندری نے انڈی ٹی وی کو دیئے خاص انٹیوی میں کہا کہ ان کے سوال دراصل جنتہ کے سوال ہیں اس لیے راہل گاندھی کو ان کے جواب دینے چاہیے بلو ریپورٹ انڈی ٹی وی انڈیا چار جون کو بازار کا کیا روک ہوگا شیئر مارکٹ کدھر جائے گا کیا بی جے پی کی سیٹے پہلے سے کم آ رہی ہیں کیا بی جے پی چار سو کے پار پہنچی تو سمدھان بدل دیں گی گریم مندری امیش شاہ نے ان سارے سوالوں کے بہت سرل اور صدھے ہوئے جواب دیئے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے سمدھان مندری موڈی ورانسی کی جنتہ کے لیے ان کے سانسد بھی ہیں اس لیے نامانکن سے پہلے کا یوتسہ خاص ہے کاشی کی مہیلاؤں نے بھی بی ایم کے سواگت میں بل چڑھ کر حصہ لیا اور انڈی ٹی وی کو دیے گئے اپنے خاص انٹرویو میں دیش کی آدھی آبادی کو لے کر پردھان مندری نے جو بات کہی وہ سننے لائک ہے میں نے جی ٹوینٹی سمیٹ میں ایک لیڈ لیا ہے ویمن لیڈ ڈیولپنٹ اور اس کے لیے ہمیں مہلاؤں کو احسط دینا چاہیے پرمپرہ کتھ ہماری جو چیزوں میں مہلاؤں کو جوڑتے ہیں اس سے اوپر اٹھنا چاہیے جیسے ہم نے گاؤں میں درون دیدی بنایے جیسے ہم نے آرمی کے دروازے کھول دیے جیسے ہم نے آر فورس میں پائلوٹ بنائے ہم نے سیما پر ہماری بیٹیوں کو بھیجا سیاہ چین میں ہماری بیٹیاں جا کر کے دیش کی رکھشہ کر رہی ہے تو میں ایک سائیکولوجیکل چینج میں سفل ہوا ہوں لیکن جب بدلاؤ کی کارن بیجے پی کو اتنا ہی جن سمرتھن مل رہا ہے تو یہ بات کہاں سے آئی کہ سیٹیں گھٹ رہی ہیں ذرا سنیے سٹاک مارکٹ سے جڑے اس سوال پر کیا جواب دیا امیش شاہ نے دیکھیں سولہ بار اس سے بھی بڑے گھوتے سٹاک مارکٹ نے لگائے اس کو چناؤ کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے چار جن کے پہلے وہ سوٹ اپ کرے گا تو اس بار پرانے ریکارڈ پھر تولے گا ایک لاک کے پار جائے گا کیا کیا کرے گا میں کوئی سٹاک مارکٹ کے لیے آخلن نہیں کر سکتا پر نورملی جب ستھیر سرکار آتی ہے تو سٹاک مارکٹ بڑھتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چار سو پار ہونے والا ہے موڈی جی کی ستھیر سرکار آنے والی ہے تو نشطی تروپ سے باجار اوپر آئے گا گری منتری کہہ رہے ہیں کہ ستھیر سرکار آتی ہے تو مارکٹ بڑھتا ہے لیکن وپکش تو کہہ رہا ہے کہ سرکار لوٹ کر آئی تو سمیدھان بدل دے گی ہم نے گری منتری سے اس کا بھی جواب مانگا موڈی جی دو بار پردان منتری بنے دو نو بار ان کے پاس NDA کا دو تیہائی بہومت تھا یا نہیں تھا تو اگر بھارتی جنتا پاٹی سمیدھان بدلنا چاہتی اور آرکشن ہٹانا چاہتی تو کون روک سکتا تھا ہمارے پاس پونہ بہومت دس سال سے ہم نے ہمارا بہومت کا اپیوگ آرکشن سماپ کرنے میں نہیں کیا دھارہ تین سو ستر کو سماپ کرنے میں کیا تریپل تلاک کو سماپ کرنے کی مسلم پرسنل لوگ کی جگہ UCC کو انٹریڈیوز کرنے کی لئے کیا بی جے پی کے ویرودھی لگتار یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ وہ ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہی ہے ذرا سنیے چناوی موسم میں اس آروپ پر کیا کہا امیش شہ نے کیجریوال جی اگر یہ آروپ لگانا چاہتے ہیں تو نو بار انہوں نے سمنز کو ڈینائی کیا ہے اگر ساتھ مہینے پہلے سمنز کو جواب دے دیتے تو ساتھ چناؤنا آتا وہ جان بوچ کر ڈریک کرتے گئے اور چناؤ لائے اور اب رونا روتے ہیں چناؤ کے وقت پڑھا چناؤ کے وقت پڑھا چناؤ کے وقت پڑھا تو اب ارون کیجریوال کو جب زمانت مل گئی ہے تو ہیمند سورین کے لیے زمانت کا راستہ صاف ہو گیا ہے نہیں آپ کا گیانہ دورہ ہے چوانت نہیں ملی یہ انٹریم بیل ہے اینڈی ٹی وی کو دیے گئے اس خاص انٹریو میں امیش شہ نے کہا کہ کیجریوال کو دو تاریخ کو واپس تہار جانا ہے ہم نے ان سے ایک سوال راہل گاندھی کو لے کر بھی کیا راہل گاندھی کا ایک ویڈیو حالی میں وائرل ہوا جس میں وہ کچھ سماج کے ایک ٹپکے کے ساتھ باتچیت کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو پریمیم انسٹیٹیوٹ ہیں دیش کے وہاں پر اس لیے دلیت او بی سی اور پچھڑے نہیں ایکزام کروس کر پاتے ہیں سیٹ نہیں کر پاتے ہیں پاس کیونکہ وہاں کے جو پیپر ہے وہ سوڑن لوگ سیٹ کرتے ہیں انہوں نے کہانی سنائی کہ گھوڑے لوگ پیپر سیٹ کرتے ہیں اس لیے کالے لوگ اس کو پاس نہیں کر پاتے ہیں ان کا پروبلم ہے یہ ہے یہ ویدیش کی ہی بات مانتے ہیں ہمارے دیش میں آرکشن کے کارن کتنے دلیت بچے آئی ایس بنے آئی پی ایس بنے سٹیٹ کی سیوہوں میں گئے ہیں ڈاکٹر بنے ہیں انجینئر بنے ہیں نیوکلیر سائنٹیس بنے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے دیش کی جمینی حقیقت ہمارے سمویدان نے دیش کے ہر ویکتی کو موقع ملے اس کی ویوستہ سمویدان کے اندر ہی کری ہوئی ہے کیا پیپر سیٹ پیپر سیٹ کر رہے ہوئی آپ کا پیپر دھنگ سے سیٹ نہیں ہوئے پرابلم ہے یہ پچھلے دنوں کانگریس اپنے ایسے نیتاؤں سے پیچھا چھلاتی دکھی جن کے بیان ویوادوں میں رہے گریہ منتری نے آروپ لگایا کہ یہ دراصل پارٹی اور ان کے نیتاؤں کا گڑ بندن ہے کانگریس ایسا سوچ سمجھ کر کرتی ہے مانی سنکر ایئر جی کا کوئی بیان ان کے خود کا نہیں ہوتا ہے وہ کانگریس کی سوچی سمجھی رن نیتی ہوتا ہے جو بات کانگریس خود نہیں بول سکتی وہ مانی سنکر ایئر سے بولاتی ہیں اب دیکھنا دو تین دن میں ان کو سسپینڈ کر دیں گے پھر واپس کب آ جاتے یہ معلوم نہیں پڑتا ہے گریو منتری نے یہ بھی کہا کہ ویوادت بیانوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ پبلک سب جانتی ہے بیرو ریپورٹ ڈی ٹی وی انڈیا ڈی ٹی وی انڈیا